ممر رسول پر تشریف فرمان سادات اکرام مشایخ اعزام علماء زمال اتشام حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ اللذی جعلنا اہل السنة والجماعہ والسلاة والسلام علی سیدنا ومولانا ومأبانا وزخرنا ليومنا وغدنا محمد محمد النبی الرحمن وعلا آله واصحابه وآهل بیته وعلماء ملته وأولیاء أمته وأولیاء امته اولی الفضل والكرامة اما بعد بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الوجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا الشُّغُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي صدق اللہ العظيم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْمَتِينُ وَلَا تَتَّبِعُوا الشَّيطان الْمَتِينُ غَوثِ آزَم بَمَنِي بِسَرُو سَامَا مَدَدِي قِبْلَئِ دِی مَدَدِي قَعْبَئِ اِمَا مَدَدِي قَادْرِيَمْ نَعْرَئِ اَا غَوثِ آزَمْ نِزَنَمْ دَمْزِ شَيْخِ احمد رِزَاخَا قُطْبِ عَالَمْ نِزَنَمْ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدرِ عبدالقادرِ قدرت نماء کے واسطے کافی دیر سے آپ تشریف فرمائیں بہت ساری تقریریں اور بڑے خوبصورت انداز میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مدھو ستائش آپ نے سواد کی بارش کا نزول بھی بتا رہا ہے کہ ذکرِ مصطفیٰ سے ہم بھی خوش ہیں اور آپ بیٹھ کر بتا رہے ہیں کہ الحمدللہ ہم دو دو رحمتیں حاصل کر رہے ہیں محفلِ پاک کی رحمت بھی مل رہی ہے اور بارش کی رحمت بھی مل رہی ہے میرے بعد انشاء اللہ الرحمن آپ کو شہزادِ حضور محدثِ قبیر حضرتِ علامہ نولانہ عبی یوسف صاحب قبلہ شیرِ کالپی حضور سید غیاسمیہ صاحب قبلہ اور اس کے بعد حضورِ محدثِ قبیر حضورِ قائدِ ملت قادل قضات فلہن ان حضرات کے کلمات بھی انشاء اللہ سماد کرنا ہے وقت بڑا مختصر ہے میں اپنی عادت کے خلاف عام طور سے میں بیٹھ کر ہی تقریر کرتا ہوں لیکن تھوڑی سی آپ کی سپورٹ ہوگی بفضل ہی تعالی میرا کام ہو جائے ہم سب یہاں تشریف فرمائے ایک عالمِ دین کے سالانہ عرص کے موقع پر جس کو زمانہ شہبازِ بیکن کہتا انوان میرا جو ہے وہ اس پر انشاء اللہ گفتگو کرنا ہے لیکن میں جیسے ہی اپنی آرامدہ سے نکلا نہ جانے کس شخص نے میرے موبائل پر ایک میسیج بھیجا اور کہا کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں مولویوں کا عرص منایا جائے گا کہا حضرت جواب دے دیجئے میں نے کہا وقت بڑا مختصر ہے انوان مجھے دیا گیا ہے تو میں نے یہ سوچا کہ اسی پر گفتگو کروں مگر کہا اس نے ہمزارش کی کہ صرف ایک یا دو میند میں بات مکمل کرے تو ابھی میں نے آلہ حضرت کا رسالہ جس کا نام بھی مقال عرفہ بے اعزاز شرعوں علماء حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ نے انشاءت فرماتے ہیں اگر مولویوں کا عرص نہیں ہوگا تو کیا جاہلوں کا عرص ملایا جائے گا اگر اس کا جواب چاہیے جواب سن لی دیئے ابھی حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ نے انشاءت فرماتے ہیں یہ جملہ میں نے کئی بار کہہ دیا تاکہ آسانی سے جہن میں بیٹھ جائے حضرت امام شافعی فرماتے ہیں آج تک اللہ نے کسی ولی کو کسی جاہل کو ولی نہیں بنایا ہے پتا چلا اللہ نے پولیزت اگر کسی کو ولی بناتا ہے تو ان کی دولتی اتا فرما دیا کرتا ہے اس سے نتیجہ نکلتا ہے عرص جاہلوں کے نہیں مرائے جاتے اللہ کے ولی وئی ہوتے ہیں جن کو علم کی دولت میں دارا کر دی ہے تھوڑا سا کنٹرول کر لیں وقت نکل جائے گا چونکہ دو دھائی گھنٹہ مشکل سے بچائے نماز الفجر میں سمجھ رہا ہوں کہ الحمدللہ اس طرح کے جملوں پر آپ کا دل بچلتا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں محبتوں کا خراج پیش کریں نعرے لے گا لیکن تھوڑا وقت مختصر ہے دوسری بات دور سنیں عالی حضرت رضی اللہ تعالی ان کی فتاوے رضیہ کی گیاروی جل رضا اکیڈمی سے جو شائع ہوئی ہے مارا جلدوں والی اس میں میرے امام خدیث تحریر فرماتے ہیں امی میرہ شہباز دکند والی میں دین ہے الحمدللہ ایسے مرشد ہے مجھے ایک سام نے بتایا حیدر آباد کے اندر شہباز دکند سے جتنے لوگ جڑے ہیں الحمدللہ ان کے ایمان عقیدے میں اور ان کے پسلم میں کمی کمی نہیں پائی جاتی اور آج حضرت مولانا عویل صاحب قبلہ نے میرے نام کے ساتھ تقلیب کی اہمیت رد غیر مقلدیت یہ عنوان دے کر بتا دیا ہے حضرت یہ نہ سمجھنا معلی چلے گئے تو میرا مزاد بدل گیا ہمیں گھنٹیوں میں یہ پھلایا گیا ہے دشمن احمد میں شتر کیجئے ملحکوں کی قیامت ست کیجئے آئیس میں چل جائے بتینوں کے دل یا رسول اللہ کی کسی ہے لآلہ شیر کی حضار ہے شیر کی حضار ہے شیر کی حضار ہے حضرت اللہ مفتی شاہی سامنے ایک جملہ بولا تھا میں غور کر رہا تھا مسلکِ آلہ حضرت پہ جٹے رہو کیوں کہا اس لیے کہ میرے امام ملفوظ میں ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ میرے دل میں تو اللہ کے دشمنوں کی دشمنی ہائی میرے بچوں کے بچوں کو بھی اللہ کے دشمنوں کی دشمنی گھٹی میں پلا دی گئی ہے اس لیے یہ ساری چیزیں جہن میں رکھیں کیا فرمایا میرے نبی علیہ السلام نے کہتے مولویوں کا عرص ہوگا ہم نے کہا یہ مولوی ہی تو ہے جو تیرے عقیدے کی حفاظت کر رہا ہے بتا تو صحیح عبدالقادر جیانی مولوی ہے کہ لہی عالم دین ہے کہ لہی حاجہ مہیند دین چشتی عالم ہے کہ لہی حضرت تاجہ نسام الدین علیہ عالم ہے کہ لہی سابر پاک کریری عالم ہے کہ لہی یہ مولویوں پر اتراز مت کر یہ وہ علمہ ہے یہ وہ مولوی ہے جنہوں نے عقیدے کی حفاظت کر کے ہمیں چندت کا راستہ بتا دیا ہے سرکار شاید فرماتے ہیں جب ایمان والا مر جاتا ہے نخلہ سرابہو راستہ خالی کر دیا جاتا ہے راستہ خالی کر دیا جاتا ہے الحمدللہ شہبازے پر انکبر شریف کے انکبر تشریف لے گئے ہمارے سرکار تاجہ شریعہ چلے گئے لیکن کمال کیا ہے ایمان والا جب جاتا ہے مرنے سے پہلے دنیا سے جانے سے پہلے اگر اس کی نہیں بولی ہوتی ہے جو پریلی کے امام کہے رہے ہیں لہد میں اس کے رخے سب کا داغ لے کے چلے ادھری راست سنی تھی چراغ لے کے چلے جب چراغ محبت کو دل میں بسا لیا ہے تو قمر کی تاریخ لیے سے کوئی خوف لی ہے اور جب چاہتے ہیں سرکار فرماتے ہیں ایمان والا مرتا ہے راستہ رالی کر دیا جاتا ہے یسرا و حیس و یسا جہاں کی چاہتا ہے وہاں کی سائر کر لیا کرتا ہے اے دنیا کے لوگیں ہمیں گریفت میں آریش کرنے میں اگر تم کامیات ہو جاؤ تو یہ کامیات بھی اسی دنیا کی ہے مگر قبر میں دیکھنا ہم اتنے آزاد ہو جائے گے مدینے والے کی یاد آئے گی راستہ خالی کر دیا جائے گا چلوا دی خالی آگا آئیے سی جیتے جاکتے مغل میں مصطفیٰ کریم پر درود و سلام کس نبی پر اس نبی پر جو نبی فرماتے ہیں فرمایا میرا دیوانا کہیں سے بھی سلام پڑے ادھر سلام جاتا ہے ادھر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں رب کا کلام جاتا ہے رب فرماتا ہے محبوب جاؤ تمہارے امتینِ درود پڑا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم کی طرف ریٹن کر دیتا ہے واپس کر دیتا ہے اس وقت حیدر آباد میں بول لہا ہو کل اورنگ آباد چلا جاؤں گا کوئی پوچھے گا سحیل میاں صاحب سے کہا گئے مولانا صاحب کہیں گے کل تھے آج ریٹن کر دیا گیا میرے آقا آپ کی روح کہا ہوتی ہے جسم کہا ہوتا ہے اس کا جواب حضرتی اللہ ماہ جلال الدین سیوتی کہتے ہیں سترہ جواب دوں گا سترہ مگر سترہ میں سب سے بہتر جواب وقت کی قلت کی بلدیات پر سنا رہا ہو آسلوہا انہو صلی اللہ علیہ وسلم یکول مستغرکا فی مشاہدتی حضرت کنسی فرمایا جب مصطفیٰ پہ درود پڑا جاتا ہے میرے نفی کی روح پاک خدا کے دیدار میں لگی ہوتی ہے تمہارا درود چاہتا ہے رب کہتا ہے میرے محبوب جاؤ سرکار کہتے ہیں میں خالی سلام سنتائی نہیں حتی عربت علیہ السلام یہاں تک کہ سلام کرنے والے سلام کا جواب بھی دے دیا گا کہدیہ سننیوں نے دور و نزدیک کے کان لال کرامت بس اسی عقیدے کے ساتھ بڑیئے محبت سے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توجہ فرمائیے گا قرآن کہتا ہے وَأَنَّا هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُ بڑی تیزی سی اپنی بات کو آکے بڑا رہا ہو قرآن کہتا ہے بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے تم اسی کی پیروی کرو اور بہت سارے راستے ہیں ان کی پیروی نہیں کرنا ہے ان پر نہیں چلنا ہے اس لیے کہ اگر سب کی طرف چلو گے یہ جملہ ہے وہی حضرت اللہ مفتی شاہی صاحب کا شلے کلیت کا یہی تو مزار ہے کہ جو بندی کو بھی مانو چکرال بھی کو مانو اس کو مانو مگر قرآن کہتا ہے میاں یاد رکھنا سب کو ماننے کا چکر میں اصل مسئلہ بھی ہاتھ سے نکل جائے گا اصل عقیدہ بھی ہاتھ سے چلا جائے گا اصل راستہ بھی ہاتھ سے چلا جائے گا حضرت امام احمد ابن حنبل اپنی مسئلہ دے احمد ابن حنبل کے اندر حضرت امام ترلیزی نے اپنی کتاب ابن امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث تاریر فرمائی ہے حدیث کے راگی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خطہ لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطہ میرے نبی علیہ السلام نے ایک لائن کیچی ایک نشان بنایا ایک لائن اور لکیر کیس تھی زمین میں کیچنے کے بعد سرکار نے فرمایا یہ راستہ اللہ کا راستہ ہے یہ اللہ کا راستہ ہے فرمایا یہ کچھ اور راستے ہیں ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے وہ اپنی طرح بلا رہا ہے محابیوں کی طرف جائیے جوگندیوں کی طرف جائیے غیر مقلدین کی طرف جائیے چکڑالیوں کی طرف جائیے ہر ایک کا ایک ایک شیطان ہے کہیں عبداللہ ابن سبا بیٹھا ہے کہیں اسمائیل جہلی بیٹھا ہے کہیں رشید احمد گنگوئی بیٹھا ہے کہیں قاسم نالات بھی بیٹھا ہے کہیں خلیل بیٹھا ہے ہم نے کہا یہ سارے شیطان بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے کہا ان شیطانوں کا پتا کیسے چلا تو میرے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے متعدد قدب حدیث میں اس کو ذکر کیا گیا سرکار ارشاد فرماتے ہیں ہنہ بنی اسرائیل افترکت علا اہدہ و سبعیل فرقہ فرمایا قوم بنی اسرائیل اکھتر فرقوں میں بڑھ جائی تھی کسی میں بہتر کا لفظ ہے میں دولوں کا ترجمہ کر رہا ہوں سرکار نے آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّا أُمَّتِ سَتَفْتَرِكُوا عَلَسْنَتَئِنِي وَسَبْعِلَ فِرْقَتَنَ میری امت بہتر فرقوں میں بڑھ جائی گی اللہم فِنَّار اللہ وَاحِدَا فرمایا سارے فرقے جہنلمی ہے یاد رکھنا حدیثیات افترا کے عمد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوگندیوں کو تھوڑی صدا دی جائے گی پھر جنت میں ڈال بھی آ جائے گا اگر ایسا کوئی مذہب پیش کر رہا ہے یقینت وہ غلط ہے اور شاید کسری وہی ہے جو برلی کے تاجس شریعہ لے کی ہے اور آج کے دور میں ان جدید محبت دین کی کمر دوڑ کر بتا دیا ہے کہ صرف چندتی جو کچار پانے والا پھرتا ہے جس کو چندت ملے گی وہ کوئی اور جماعت رہی ہے اسی جماعت کو جماعت اہل سندت کہا جاتا ہے اسی کو آج کے دور میں پابیر کے دور پر اور سمجھنے کے لیے جماعت مسلقی عالی حضرت کہا جاتا ہے اس جماعت کے لیے اللہ رب پولیس نے کامیابی دی ہے اسی لیے میرے تاجس شریعہ نے نظم کی شکل میں ہماری رہلوائی کرتے ہیں میں یہ کہا ہے مسلقی عالی حضرت پر تائم رہو زدگی دی گئی ہے اسی کے اسی کے اسی توجہ میں سوچ رہا ہوں مختصر وقت میں کچھ باتیں زیادہ دے اللہ تعالیٰ آپ کے جتنے ارادے ہیں نعرے لگانے کی اللہ سب کا آپ کو عجلت افر توجہ ہے نیت المومنی خیرم بنا ماری آپ نیت کر لیجئے انشاءاللہ عمل کا بھی سواب بھی زائی توجہ ہے نا آپ کی آپ دیکھئے یہاں سرکار نے فرمایا تہتر یا بہتر ان تہتر اور بہتر فرقوں میں ایک فرقہ ہے جس کو غیر مقلدین کا حریم کا حریم کالکشن دیکھئے گا کہاں سے ہے میرے نبی علیہ السلام کا دور ہے غزوہ حلائل کی بات ہے میرے امام ملفوز شریف میں ارشاد فرماتے ہیں مقاری مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے جام ترمیزی میں بھی موجود ہے آقا کریم علیہ السلام غزوہ حلائل میں مالِ غریمت تقسیم کر رہے ہیں حضرت امام موسلم کی الفاظ فجاہ رجلن قسل لحیہ مشرف الوجن تینی حضرت امام موسلم کہتے ہیں سرکار مالِ غریمت تقسیم کر رہے تھے ایک شخص آیا اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں آپ بھی سامین میں شامل ہیں توجہ فرمائیے گا ایک ایسا شخص آیا قسل لحیہ داری گھنی ہے مشرف الوجن تین رخصار اس کے اوپر اٹھے ہیں غائر العینین آنکھیں اندر تھسی ہے ناتل جبین اور اس کی پیشانی اٹھی ہے محلوق الراس سرمڈا اس پر غور کی دیئے گا محلوق الراس والی علامت کو ذرا ذہن میں بٹھانی بھی ہے پھر آپ کو میں بتا ہوں گا محلوق الراس سرمڈا ہوا ہے رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا ایک حدیث کی الفاظ ہے اے دلیہ محمد ایک میں ہے اتت اللہ یا محمد کہنے لگا اے محمد عربی اللہ کا خوف دل میں رکھی ہے کہتا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم انصاف سے کاملی جئے سرکار جلال میں آ جاتے ہیں فرماتی اگر ہم بائی انصاف نہیں کروں گا تو چودے کائنات میں انصاف کرنے والا کوئن ملے گا حضرت عمر فاروق عاظم ہے جلال میں آ گئے ہمیں مندیہ سننی وہ سننی ہی کیسا ہے جس کو سرکار علیہ السلام کی گستاقی پر جلال نہ آئے سرکار کے مخالب پر غصہ نہ آئے آلہ حضرت امام اہل سنت کا یہی پیغام ہے ہم ذرا غور فرمائیے گا رسول کریم علیہ السلام کے صحابی ایک میں حضرت خالد ابن ولید کا ذکر ہے ایک میں حضرت عمر فاروق آدم کا ذکر ہے کہنے لگے حضور اگر اجازت ہو اس منافق کی گردن ماردو دانی آزری بھول کا ہو اجازت تو دے دے میں اس کی گردن اڑائی دیتا ہو میرے سرکار نے فرمایا سرکار علیہ السلام نے فرمایا اس کو غور سے دیکھو اس کی نسل سے ایک ایسی قوم پیدا ہوگی قرآن پڑے گی مگر حلق سے نہیں اترے گا بولو عبد الرحمان سدیس قرآن پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے آئے وہاں بھیوں کا قرآن دیکھو ان کا لہجہ دیکھو ان کا انتاز دیکھو پھر اپنی طرم بائل کرنے والے ہوتے ہیں لیکن حالات کیا ہے پسود کریم علیہ السلام کے دیوانوں سرکار فرماتے ہیں لایو جا بیزو تراتیہ ہو ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا یعنی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والا نہیں ایک پہچان اور بتائی بات کریں گے تو بات بات پہ مصطفیٰ کی حدیث سنائیں گے یہ سنڈیوں کی بات نہیں کرنا ہو ورنہ یاد رکھنا ہمارا سنڈی اور آج کے دور میں تو امیر المومنین فی الحدیث حضرت محدث قبیر کو دیکھو جن کا جوال یہ ہے کہ جب با بھی اپنے چیلنج کیا تھا حدیث مربعہ کے ذریعے اپنے پاوے کو ثابت کر گئے یہ بتا دیا تھا اے تمہیں حدیث رہی آتی ہے حدیث اس کو آتی ہے جس کے دل میں اس کے رسول ثابت کو جایا یہ ان کے لیے جو پی ڈی آئیف چلاتی ہے بات بات پہ پی ڈی آئیف ادھر سے ادھر دو چار کو پکڑ لیا موبائل پہ پی ڈی آئیف ہمارا سنڈی بھی بہت باپ ارے باپ حدیثیں سناتا ہے حدیث آن سناتا ہے ہم نے کہا بلکل غلط کہ کہاں کی کہاں ٹھوک رائے بتاؤں گا توجہ ہے لابی رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ بات کریں گے تو حدیث مصطفیٰ پیش کریں گے یہ آسان ترزمہ کریں گے اب آپ سوچیں گے حدیث پیش کرنے والا کامیاب ہوگا کہ ناکام میرے نبی نے فرمایا اگرچہ بات بات پر قرآن کی آیا بات بات پر حدیث مصطفیٰ لیکن دین سے ایسے نکل جائیں گے جسے تیر نشانے سے باہر نکل جاتا ہے توجہ ہے توجہ ہے نا مرے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث کیسے ثابت ہوتی ہے ذرا غور کیجئے گا ایک دن مرے نبی دعا کر رہے ہیں اللہم بارکنا نا فی شامینا اللہم بارکنا نا فی یمنینا ایک صحابی آئیت نزدے کہنے لگے وفی نزدنا یا رسول اللہ حدیث مشہور ہے ترجمے پر اکتفا کرتا ہوں میرے سرکار نے کہا مولا ملک شام میں برکت عطا فرما دے ملک یمن میں برکت عطا فرما دے ایک ایک بار نہیں تین تین بار میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دعا کی اور تینوں بار ایک صحابی عرض کرتے ہیں سرکار ہمارے نزد کے لیے میرے نبی نے فرمایا دعا نہیں کی لنکہ بعد میں ارشاد فرمایا ہنالی کا جلازلو وَلْفِتَن وَبِحَائِتْ لُو کرنو شیطان فرمایا وہاں کے لیے دعا کرو وہاں تو سلزلے پیدا ہوگے وہاں تو فتنے نکلیں گے وہاں سے سینگ نکلے گی حضرتِ احمدیار خان شام اے مفتی احمدیار خان شام نے بڑا اچھا ترجمہ کیا ہے قرنو شیطان کا ترجمہ شیطان کا معنی دیو ہے اور اس کے بعد قرن کا معنی بندی بھی ہوتا ہے اب آپ ذرا ترجمہ خوکر لیجئے شرکارِ اسلام نے ایسا جملہ ارشاد فرما دیا اس کا آسان ترجمہ دیو بندی ہو جاتا ہے اضافتِ مقلومی کا نیجئے نامیہ تو ترجمہ خود بخود دروس ہو جائے گا اضافتِ مقلومی کا چلن ہے کہ نہیں میرے نام کو دیکھ لے شہزاد اسلام کیا ہے زادہ شاہ ہے نا بادشاہ کا بیتا مگر اضافتِ مقلومی کا چلن ہوتا ہے نا یہاں دیو بندی کنو شیطان کا ترجمہ کیا جا رہا ہے الحمدللہ ذرا غور کیجئے گا سرکار نے فرمایا یہاں فطرے ہیں اور چل چلے ہیں میرے نبی نے دعا نہیں کی قربان جائے المحدثین پر جنہوں نے اس حدیث کے اندر ایک حکمت بیان کی ہے آخر سرکار ملک شام کے لیے دعا کیوں کر رہے ہیں ملک یمن کے لیے دعا کیوں کر رہے ہیں سرکار نے نسک کے لیے دعا کیوں نہیں کی اس کی وجہ یہ ہے ملک شام میں نبیوں کی قبری ہے اور یمن میں میرے مصطفیٰ کی عاشقوں میں سے کرنی رہا کرتے تھے رسول کریم نے دعا کر کے زبانے والوں کو بتا دیا ہے دعا فحیش اسی مقام کے لیے کی جاتی ہے جہاں اللہ والوں کی لہائی شوا کرتی ہے خنالی قزلہ جلوگ الفتر زلزلے اور فتنے پیدا ہوں گے سلسلہ چلا آگے تک چلتا رہا گیارہ سو پندرہ ہجری کے اندر سرکار نے فرایا تا شیطان کے سنگھ نکلے گی نشت کے اندر پیدا ہو گیا جس کا نام لیاز رکھا ہے جب تک یہ دیوانیں موجود ہیں تمہارے چہروں سے نقاب ہٹا کے تمہارا مکرو چہرہ دکھاتے رہے نام بدلنے سے کام تھوڑی بدل جائے گا رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا فتنے پیدا ہوں گے زلزلے پیدا ہوں گے ہو گیا زلزلہ پیدا محمد ابن عبدالوحاب نشتی یہ پیدا ہوا آلہ حضرت فرماتے ہیں ملف بلفور شریف کی اندر کہ حضور کی حدیث میں ہے سیمہ ہمت تحلیب ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ گنجی کرائیں گے سر مڑائیں گے یہی وجہ ہے کہ محمد ابن عبدالوحاب نشتی جب کسی کو اپنے مچھوٹے مذہم میں لیتا تھا اس کی گنجی کراتا تھا اور کہتا تھا یہ کفر کے بال ہے اس کو ہٹاؤ ایوان کے بال آبال تو ایک عورت بڑی سبزدار تھی ایسوں کو جواب بھی عورتوں نہیں دیا سمجھ گیا حالے کے عورتوں کو ناقصات العقل کہا گیا حدیث میں لیکن اس کو جواب عورت دے رہی ہے سمجھئے کتنا بڑا 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 محمد ابن عبدالوحاب نشتی سر مڑوا دیا کرتا تھا آلہ حضرت فرماتے یہاں تک کی عورتوں کے بھی سر مڑواتا تھا اب عورتوں کے بال تو عورتوں کے لیے زینا تھے مگر ان کے بھی سر مڑوا دیتا ایک عورت کہنے لگی میاں یہ تو بتاؤ آپ سر کے بال مڑواتے ہو کہتے ہو یہ کفر کے بال ہے داری کیوں نہیں مڑواتے اس کے بعد اس نے مڑوانا شکر ختم کر دیا اب ذرا دیکھئے گا سرکار فرماتے ہیں محلوق الراج وہ سر مڑا ہوا شخص تھا وہ شخص کن تھا جو سرکار کی بارگاہ میں آیا تھا ذل خوائصرہ تمیمی اس کا بھی سر مڑا ہے اب محمد ابن عبدالوحاب نجدی وہ بھی سر مڑوا رہا ہے اور آج کے دور میں عالی حضرت کہتے ہیں براقیدہ غیر مقلدین کو دیکھے وہابیوں کو دیکھے بار بار سر مڑواتے رہتے ہیں ہم نے کہا تمہارا کنیکشن سمجھ میں آگیا ہے تم ذل خوائصرہ تمیمی کی اولاد ہو اگر تم مسلم نہ صحیح لیکن انہیدتا انہی کے مذہب پر ہو یہی سلسلہ چلا اور اس کے بعد میں اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تا توحید اس توحید کا ترجمہ مولوی اسماعیل دہلوی نے کیا اور مولوی اسماعیل دہلوی کے ماننے والوں میں تو جمعتی ہوئی ایک نے کہا بھائیہ ہم تو یہاں تک ہاتھ باندھیں گے ہم کسی کی تقلید رہی کریں گے ایک نے کرنے یار کام ایسے نہیں چلے گا امام آزم ابو حنیفہ کا فط ہندوستان میں آ چکا ہے حضرت ملہ علی قاری نے محنتے کی ہے حضرت بدر الدین آئینی نے محنتی کی ہے عالی حضرت کی محنتیں شامل ہیں دھکائے سے کام نہیں چلے گا ایسا کرو تقلید کا دھلوڑا پیٹھو لیکن ماننا کسی کو نہیں ہے عقیدہ وہی ہے جو غیر مقلدین کا ہے وہی وہاویوں کا دیو بندیوں کا ہے وہی ان کے علاوہ جماعت اسلامی کا ہے اب توجہ فرمانا پہلے سمانے میں جب یہ جماعت بشمائل زہنوی کی قیادت میں ہندوستان میں کام کر رہی تھی تو انہوں نے نام رکھا فرقہ محمدی سنیوں نے کہا واقعتاً تم فرقہ محمدی ہو مگر کون سے محمد محمدِ عربی نہیں محمد ابن عبدالوہاب نام کہا یار کام پول کھل گئی نام ہیتا دی اب کہنے لگے مواحد کیا کہنے لگے مواحد اور جب مواحد کہا تو حضرت مولانا جلال الدین رومی نے کہا اچھا تمہاری تحید کا بانہ پھوڑو ان کی مثال بتاؤ حضرت مولانا جلال الدین رومی نے بڑی پیاری مثال دی یہ مسنوی شریف میں ایک بھینگا تھا ڈھیڑا اور بھینگا آدمی کیا ہوتا ہے احوال جس کو عربی میں کہتے ہیں وہ ایک کو دو دیکھتا تو حضرت مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں اس کے استاد نے کہا بیٹا ایسا کرو آئینہ دیکھر کے آؤ میں چہرہ دیکھنا چاہتا کرو بان جاؤ اس آئینے پر جس آئینے مصطفیٰ کے چہرے کو اپنے اندر محفوظ کر محفوظ سے کیسے دیکھو دیدار خام میں ہو گیا آپ اندر گئی آئینہ نکال کے لائی فرمایا اوہ مصطفیہ سے ہمرا تھی اس آئینے کو ذرا غور سے دیکھو اب میں صحابی کا اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کسی پتا عقیدہ محبی کا نہیں یہ صحابی کے جملے ہیں جو حقیقت پر بھی مبنی ہے اور عقیدت پر بھی مبنی ہے حقانیت پر بھی مبنی ہے صداقت مبنی ہے کہتے ہیں فرائی تو صورت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا مارا صورت النفسی حیدر آباد کے سنبی مسلمانوں آئینے کا کمال یہ ہے اگر مولانا محبور کے سامنے لاؤ گے چہرہ نہیں دیکھے گا شہزاد کا چہرہ نہیں دیکھے گا اگر یہ آئینہ قیامت تکانے والے سارے آئینوں کا سردار ہے جس میں میرے مصطفیٰ نے چہرہ دیکھا ہے جہاں بھی کہتے ہیں حضرت عبداللہ عبداللہ جب میں نے آئینے کو خون سے دیکھا میرے چہرے کا ایک بھی حصہ آئینے میں نظر نہیں آ رہا تھا پورے آئینے میں مصطفیٰ کا جنوان نظر آتا تھا اور شروع اس آئینے میں ذہن دیا تھا دو رنگی چھوڑو یک رنگی چہرہیں یار کو کب دیکھا ہو لیکن دل میں بسانے بسانے اور ایسا بسایا قیامت تک کسی اور کا چھیڑا نہیں دکھاؤں گا چلویں یار تم بھی سنیو کہیں بھی جاؤ سبغت اللہ وَمَنْ اَخْسَنُ عِلَلَّهِ سِبغَا اللہ کی رنگنی اللہ کی رنگنی سے بہتر کس کی رنگنی میں آسان کر دیتا ہوں ربِ قدیر کا جو رنگ ہے اللہ کا جو رنگ ہے جس کو رنگِ الٰہی کہا جاتا ہے وہ وہی ہے جس کو امت بینہ انداللہ اسلام کہا گیا دینِ اسلام اور دینِ اسلام کی تعبیر مذہبِ اہلِ سنت اور مذہبِ اہلِ سنت کی تعبیر مسرکِ آلہ حضرت توجہ ہے حضرتِ مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں وہ اندر گیا اب بھینگا تھا میں تو دو دیکھ کر اسے کہنے لگا استاد جی یہ بتائیے کدھر کا لاؤں تنیے گا وہ جلال میں آگئے آئینہ تو ایک ہی ہے خریدنے والا میں ہوں مجھے پتا ہے نا میرے گھر میں کتنے آئینہ ایک آئینہ یہ دو دو کی بات کر رہا کہ ایسا کہ جلال میں آئے پتھر اٹھا ایک کو مار دے دوسرا اٹھا اب بھینگا آدمی تھا پتھر اٹھا جیسے ہی مارا تو اسی پہ مار دیا اب آئینہ ٹوٹ گیا اب اور سے دیکھ رہا ہے تو کچھ نگر ہی ہے آئینہ ایک ہی تھنامیہ یہی وہابیر کی مثال ہے خود کو مضاہید کہ کے توہید کا چولہ اڑ کر کرتے کیا ہیں میرے مصطفیٰ کی رسالت کی توہین کریے ہیں نہ رسالت سی کا جلوہ ملتا ہے اور نہ ہی توہید کی فرکتیں ملا کرتی ہے یہ اہل سنت والجماعت ہے جت کا یہ کہنا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیر یعنی مہدیمو مہمہ نہیں میرا تیرا جت کا یہ کہنا ہے وہ خدا خدا کا یہی حضر یہ ہے میرے امام مواہد کا جب 1888 کی بات آئی بلٹش حکومت ہے اندوستان دیکھو ان کے آقا کیسے مت مانو مدینے والے کبھی جارگ پنجل کو آقا مانو کبھی کسی کو مانو بلٹش حکومت میں گیا محمد حسین بٹالوی کہنے لگا ہمارے ساتھ بڑا انیاء اتیع چار ہو رہا ہے کیا لوگ ہمیں نہ جانے کون کون سے نام سے یاد کر رہے ہیں آج سے آپ لکھت روپ میں دے دیجئے تحریر بنا دیجئے اور آرڈر کر دیجئے آج کے بعد ہمیں کچھ نہیں کہا جائے گا صرف اہل حدیث کا مقدر ہے تمہارا بلٹش حکومت تمہیں نام دے رہی ہے ہمارا مقدر دیکھو ہمیں مسلمان نام دیتا ہے اللہ نے ہمارا نام مسلمان لکھا ہے ہمارے دین کا نام اور جب مذہب اہل سنت کی باری آئی پیدا ہوا حضرت عبو حسن عشری رضی اللہ تعالی کہتے ہے آپ سے ہم اہل سنت جماعت ہیں اور جب اہل سنت کا چولہ پہن کر لوگوں نے کمرہ کرنا چاہا تو ہمارے مجاہد ملت آگی 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 ہیں شہر بیش اہل سنت آگی 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 ہیں ان سارے بزرگوں نے کہ دیا اب جماعت اہل سنت کے ساتھ سال مسلقی آلہ حضرت کے ماننے والے ہیں تاکہ سنے کلیوں کا پتہ صاف ہو جائے اور زمانے والے کو پتہ چل جائے سچی عاشق رسول مہی ہے جو آلہ حضرت کی مان دیا کرتی ہے تبج یہ یہ فرقہ چلا میرے نبی علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا غور فرمائیے کہ میں بہت اختصار کے ساتھ بات کو آگے بڑھا رہا رسول قریم علیہ السلام نے فرما گوھر کرے کلیکشن تو سمن میں آگیا نہ تعلق سمن میں آیا کہ نہیں آیا اسمائیل کا تعلق محمد ابن عبدالوحاب رسطی سے اس کا تعلق زر خویس اب قمی سے یہ فرقہ بہت پرانا ہے آلہ حضرت کہتے ہیں آلہ حضرت سے سوال ہوا یہ بتائیں کہ خلافہ راشدین کے دور میں وہابی تھے وہابی کہ اچھا کہ خارجین کی شکل میں خارجیوں کی خارجیوں کی شکل میں سے پہچان کیا تھی کئی وہی تو خارجی ہیں جن سے حضرت عبداللہ ابن عباس مناظرہ کرنے کہا کہ عمر ابن عاز کو تم نے اور حضرت ابو موسیٰ عشری کو حکم بنا دیا قرآن کہتا ان الحکم اللہ اللہ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا اچھا تو قرآن نے یہ بھی تو کہا میاں بی بی میں اختلاف ہو جائیں تو ایک فیصل ایک حاکی مائے ادھر سے بی بی کی طرف سے ایک شہر کی طرف سے اب اس پر فتوہ لگاؤ گے یہ بھی تو قرآن کی حضرت علی نے کرنا ان کی نماز نماز میں سرکار نے پہچان بتائی تو حب کے رون صلاة تک ما صلاة تہیم و سیام و عمال اکم ما عمال ہی فرمایا ان کی نماز اتنی ہوگی کہ تم اپنی نماز وں مال ڈالا پانچ ہزار مر گئے پھر اس کے بعد حضرت علی کے دن میں خیال آیا کہیں ایسا نہیں کہ کوئی میرا چاہنے والا میرے ساتھ چند کرنے والا پستری اور بیچین تو گیا علی نے کا کیا سمجھتے ہو یہ زمین نا پاکوں سے دور ہو گئی اور نا پاکوں سے پاک ہو گئی فرمایا اللہ آج تم بھی سمجھ لو قیامت تک آتے رہے گے ان کا حال کا ہے سرکار مولا کائنات کہتے ہیں میرا نبی نے انشاد فرمایا لا یسالون یخرجون حتی آخر حکمات تجالی یہ حتی ہاتھ حرما و آتفا کی طرح حرف آتف ہے یہاں پر حرف جار نہیں ہے حتی آخر حکمات تجالی سرکار سلام انشاد فرماتے ہیں یہ نکلتے رہے گے یہاں تک ان کی آخری جماعت تجال کے ساتھ ہوگی فبشر ام بیعظا بن علی جناب دجال بھی انہوں میں تشریف لانے والا توجہ ہے یہ ان کا مقدر ہے ہمارا مقدر ہے کہ حضرت امام مہدی ہمیں آنے آنے یہ ہمارا مقدر ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اسی امت محمدیہ کو فضل و کرم عطا فرمانے سمجھ گیا سرکار نے کہ فرمایا میری عمت میں جھوٹے پہدا ہوگے ایسی حدیثیں لے کر آئیں گے ایسی باتیں لے کر آئیں گے نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپوں نہیں سنی اب صحابہ آگئی تقلید کی ضرورت ہی نہیں میں نے کہا اچھا بولے تقلید کی ضرورت نہیں ہے ہم تو خود بہت بڑے فقی ہے ہم نے کہا اگر فقاحت کا میار سننا چاہتا ہے تو امام احمد ابن حنبل سے مال سے مال سے ایک شخص آیا کہنے لگا اذا حفظ رجلو میت الف حدیث یکون فقی ہا کی ہا اگر کسی نے ایک لاکھ حدیث سے یاد کر لی فقی ہو جائے گی حضرت امام احمد ابن حنبل بول نہیں رہے تھے سمجھ گئے پھر اس نے کہا میت الف حدیث دو لاکھ یاد کر لے تو فقی ہو جائے گا سمجھ گئے پھر اس نے سلاسہ میت الف حدیث تین لاکھ یاد کر لے فقی ہو گا آپ نے فرما لے تھرسنے کا ارب میت الف حدیث لے چار لاکھ یاد کر لے آپ نے چار لاکھ حدیث یاد کر لے تو فقی ہو جائے یہ میار ہے حضرت امام احمد ابن حمبر کا توجہ ہے اب یہ کہتے ہمیں ہم نے قرآن پاک کو تم پر ناصل کیا وہ ہر چیز کا روشن بیان ہے اب سنیو ایک بات تو مجھے بتاؤ سمندر میں مچھلیہ مار سکتے ہو مچھلیہ کا شکار کر سکتے ہو کون کرے گا جو شکار کر جانتا ہو جو مچھلیہ آرہ ہو وہ لا سکتا ہے اگر اس کے اندر ہیرے جواہی سدف کے اندر ہیرے جواہی موجود ہے کہ ہر ایک کو نکالنے کی اجازت ہے کہ ہر ایک نکال سکتا ہے ہر اگر نہیں نکال سکتا اس لیے کہ جان جانے کا خطرہ ہے اتنا یاد رکھ رہا ساندر کے موٹی اگر کوئی انجات نکالتا ہے تو یہاں جان کا خطرہ ہے اور اگر کوئی چاہل قرآن سے مسئلے نکالے گا تو اس کے ایمان کا خطرہ ہو ہو جائے اور آپ کے سین و دماغ کے قریب ہو جائے قرآن کہتا ہے پہلے ایک تفسیر کے مطابق شریعت کا قانون یہ تھا آپ ہٹے کٹے ہیں طاقت ور ہیں تناور ہیں لیکن اس کے بعد موجود بھی ایک مسئل کا فدیہ دے دو روزہ چھوڑ دو یہ قانون ہے اور بھی ایک مشکین کا فدیہ کھانا دے دے اس کے بعد روزہ چھوڑ دو لیکن جب قرآن کی آیت نازل ہوئی فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ شَهْرَ فَلْيَ سُو تم میں سے جو رمضان کا مہینہ پائے اس پر روزہ رکھ فرض ہے اونچہ بولو اب قرآن کی دونوں اور دونوں دوسرے پاس اور کمال یہ ہے کہ نمنسوخ پہلے ناسخ بات دونوں موجود اب لگاؤ ایک آدمی کھڑا ہوا کہ بھئی مولانا سام میں روزہ نہیں رکھوں کہ کیوں کہ قرآن میں لکھا ہے اگر اس کو باب افال سلو مخص سے نہ لگ تو مفسرین نے کہا اب آپ پتائی روزہ چھوڑ سکتے ہو تو یہ فیصلہ کون کرے گا یہ امام آزم ابو حنیفہ کریں گے امام مارک کریں گے امام احمد احمد کریں گے فقہ اکرام کریں گے بتائیں گے یہ پہلے حکم تھا بعد میں جب قرآن کی آیت نازل ہو گئی تو دلاوت تو اس آیت کی اب کی جائے جس میں کہا گیا ہے روزہ رمضان کا مہینہ پاؤ تمہارے لئے روزہ رکھنا ضروری ہے قرآن یہ بھی تو کہتا ہے جو میری طرف رجوع لے کر آرہ ہے قرآن کہتا ہے جس کا علم نہیں ہے اس کے پیشے مت پڑھو تو کریں گے جب علم نہیں ہے تو کہا جائے قرآن نے فیصلہ کر دیا اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو علم والوں کی بارگاہ میں آجاؤ محبت سے بولو سبحان اللہ قرآن کہتا ہے ایوہ رسول و علی عمر من قرآن کہتا ہے ایمان والے رسول اللہ کے حکم کو مان علی عمر عمر سے مراد کیا ہے حضرت جابیر اس سے فقہ اکرام مراد بولو بولو کون ہے اب دیکھو یہ کون سی بات لے کر آئی تقلید نہیں کریں گے قرآن کہتا یا ایوہ اللہ و آتی رسول الاخ 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 بہت سمجھ آج تقلید کرنا چاہیے پھر ہمارے علماء نے بعد میں جا کر ایک ذابطہ نکالا زابطہ بن گیا مذہب صحیح یہی ہے کہ جو عام آدمی جس کو قرآن کہیں نہیں ہے پنچر جوڑتا ہے قرآن سے مسئلے نکالے گا میں نے کہا پنچر ہی جوڑ لے لی کائی کوئی در آرہا نقصان ہی ہو جائے گا امام اعظم حنیفہ کی تقلید کر لے وہی کام ہوگا اور اسی تقلید میں ہمارے فقہ نے فرمایا متفقہ طور پر عام آدمی کے علاوہ وہ علماء جو استحاد کے مرتبے تک نہیں پہنچے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ مشتہدین کے جو مذہب ہیں چار مذہب ہیں ان میں سے کسی ایک مذہب کی تاروی کرے اور اسی کے ساتھ چلے اسی کی اختیدہ کرے اسی کو مانے تب انشاءاللہ ایمان بچے گا اور یاد رکھنا حضرت اللہ محمود آلوسی اور تفسیر روح البیان کے اندر اللہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں ہمارا مذہب کتنا پاکیزہ مذہب ہے مذہب حنفی ہے کہ نہیں مذہب حنفی یونیورسٹیز کالیجز میں پڑھنے والو کبھی بھی تقلید سے باہر میں جانا اتبع سواد العظم فَإِنَّهُ مَنْ شَدَّ شُدَّ فِمْنَار بڑی چماد کی پیروی کرو جو بڑی جماد سے ہٹتا ہے وہ جہنم میں کرتا آپ کہیں کہ مولانا سننی افراد تو کم ہوتے چلے جا رہا تو میرے پیر نے فرمایا سواد العظم سواد العظم سے مراد فرمایا پوری دنیا میں اگر سے دو سننی موجود ہو تو وہی سواد سواد کیسے فرمایا اس لیے کہ یہ وہی سننی شو لقیدہ ہے جن کا کمال بتا دوں یہ وہ سننی ہے جن کے ساتھ تابعین کی جماد ارے میرہ ہمیں صرف دو کو دیکھ حضرت آلہ حضرت فرماتے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بدین العجائز نیا دن نئی برانہ دین اختار کرو بڑھیوں کا دین نعرے کو منع کیا لیکن سونے کا میں نہیں کہا سو جائیے بلکل اب سنیے حضرت امام اعظم حنیفہ کے تعلق سے لوگ کہتے قیاس کرتے ہیں آخر یہ شوشہ چھوڑا کیوں نہیں اس لیے چھوڑا تاکہ امام اعظم سے نفرت ہو جائے غیر مقلبیت کی طرف رغبت لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی اگر آپ کو تفقی دیکھ رہا ہے حدیث تانی تو ایک بات ارز کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں مدینہ شریف ملاقات ہو گئی دولوں کی کسی نے کہ دیا تھا یہ ابو حنیفہ مصطفی کریم کی حدیث چھوڑتے اشتحاد کرتے ہو اپنی رائے کو چلاتے ہو میرے نبی کی حدیث چھوڑتے ہو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی انہو کے تعلق سے یہ بات کہی گئی یہ قیاس کرتے ہیں میا یہ بہت پرانا شوشہ ہے اور آج بھی چل رہا ہے ایک مسئلہ کلیئر کر دو حضرت شیخ محمود آفندی کا انتقال سنا اب اس مسئلے کو تھوڑا کلیئر کر رہا یہ کہاں کہاں دھوکی دیتے شیخ محمود آفندی کا انتقال ہوا ایک کلیپ چلنے رہی وہ ایک جگہ تقریر کر رہے یہ سب کچھ کہا رہا تکی عثمانی کی تصویر جلا دی دیکھو ہمارا یہ تعلق ہے اور اس کے ساتھ ایک اخبار کے اندر یہ خبر بھی دی کہ انہوں نے ترکہ زمان میں تفسیر روح الفرقان لکھی ہے اس کے اندر اس رشید احمد کنگوئی کو مجدد لکھ دیا ہے اور اس کو زکڑی کاندھیلوی کو مہت سکھ دیا ہے بس یہ چیکنے لگے اور یہ ثابت کرنے لگے کہ دیکھو ہماری بھی رائے ہیں ہمارا بھی مذہب جو انکہ ہے اور انکہ بھی وہی ہے جو ہمارا دھوکہ مد دو تمہارے بور بجونے بھی بہت دھوکے دی تم بھی دے رہے میں نے کہ اگر واقع اتر شایق محمود آفندی سے اپنا رشتہ جولا چاہتے ہو اور یہ وہی شایق محمود آفندی ہے جو اکتر کی اندر رہتے ہیں خلافت عشمانیہ کے اندر حسام علمائے حرمین کہ یہ بہن کی تصدیقات لی تھی کی نہیں لی تھی جس میں عشرف علی کو کافر کہا گیا رشید کو کافر کہا گیا خلیل کو کافر کہا گیا قاشم نالودمی کو کافر کہا گیا اور ان کا بہی نظریہ ہے جو ان کے پیش رو علمائے حرمین تو یہ بہن کا ہے تو جو حضرت شید محمود آفندی مانتے ہیں مہونی کا فتوہ مانتے ہیں اگر تم ان سے رشتہ اور تعلق چھوڑنا چاہتے ہو تو اس رفنی کو کافر کہو قاسم کو کافر کہو رشید کو کافر کہو خلیل کو کافر کہو پیر پیر شریف آؤ اور آکر کے یہ کہو مجرم اواقع مجھے ساتھ لے لو کہ رشتے میں ہے جا بجا تھانے 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 حضرت امام اعظم کے تعلق سے جب یہ بات کہیں گے حضرت امام اعظم نے کہ حضور میری بات سن نے آپ نے فرمایا بولو کہ حضور یہ بتائی اگر کسی شوہر کا کسی باپ کا انتقال ہو جائے بیٹا لڑکی کو ڈبل ملے لڑکے کو سنگل ملے یہ میری عقل چاہتی ہے مگر ابو حنیفہ عقل پر عمل نہیں کرتا ہے قرآن کی آیت بھی عمل کرتا ہے کہ حضور یہ بتائیں اگر عورت حائزہ ہے تو شریعت کا قانون کیا ہے کہ قانون یہ ہے کہ وہ روزے کی غزہ کا حکم نہ دیا جائے بلکہ اس کو نماز کی غزہ کا حکم دیا جائے لیکن ابو حنیفہ اپنے عقل پر عمل نہیں کرتا مصطفیٰ کی حدیث پر عمل کرتا ہے اس کے بعد آپ نے پوچھا پیشام اور منی کے اندر نجاست کس میں زیادہ ہے تو آپ نے فرمایا پیشام میں زیادہ نجاست ہے شارہ نے جو اس کی شرع کرتے والے اس واقعی گرونے کا چونکہ میدے سے ہو کر سے آرہ تو زیادہ نا پاک ہے تو کہ میرے عقل یہ چاہتی ہے کہ جب پیشام زیادہ نا پاک ہے تو جتنی بار آدمی پیشام کرے اتنی بار غسل کا ہوں لیکن میں اس پر عمل نہیں کرتا فتوہ یہ دیتا ہوں کہ اگر منی کا خروج ہو منی نکلے آدمی نا پاک ہو جائے گا اس پر غسل واجب ہو گا لیکن پیشام کی حالت میں انسان پر غسل واجب نہیں ہو ابھی حضرت امام اعظم اہو بھاکر کھڑے ہو داتے ہیں پیشانی کو چوم لیتے ہیں اور کہتے ابو حنیفہ میں سمجھ گیا تم میرے نبی کی شریعت کو مٹانے والے نہیں ہو بھوکی کائنات میں بھرانے والے ہو یہ فقہ حنفی ہے اور یہ تولید کی حنیت ہے اس لیے ان بزرگوں کی تقرید کرتے رہیے ان بھرگوں کی باتیں مانتے رہیے اور سنی قرآن کرتا ہے قیامت کے دن ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا اب کہتے ہیں کہا جائے گا ہمارا حال ان بزرگوں کے ساتھ ہو گا اور یہ بزرگ کیسے ہے جن کے لیے علیہ حضرت کہتے ہیں ترے قلاموں کا رشی تصم رہی خدا مکہ بہت سکے جو یہ سران لے کی چلی استغفر اللہ ربی لکل ذنب واتوب لئی کلمہ شریف پر جنائی لہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی عبی وسلم السلام و السلام